موسیقی میرے بزرگ بھی ہیں اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے چھوٹے لیکن ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ٹیلی وین پہ بھی اور میں ان کو جس طرح میں کہتا ہوں کہ اشفاق احمد صاحب ٹیلی وین کے سب سے بڑے پلی رائٹ تھے اسی طرح اسی تیقن کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ محمد قوی خان ٹیلی وین کے اور فلموں کے سب سے بڑے اداکار تھے اور میں نے مسٹر ٹیلی وین کہتا ہوں اور کئی مرتبہ ایسے ہی آپس میں ہیں حسیٰی مزاق ہوتا رہتا ہے فلمیں اتنی زیادہ کی کہ میں نے ایک جگہ لکھا کہ پاکستان میں اتنی فلمیں بنی نہیں جتنی میں قوی نے کام کیا خان صاحب یہاں پہ آپ کا جو ہے کریئر ہم اس کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر سکتے بہت طویل تو یہ جو شہرت کی بات ہو رہی آپ نے بھی بہت مجھے یاد ہے کہ یہ ایک سرح رنگی کار ہوتی ہے سپورٹس کار ہم نے دیکھی نہیں دی سپورٹس کار اس میں ایک نوجوان کرلی بالوں والا شیون شیون کرتا مال روڈ پہ جا رہا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ قوی خان تھے نا آپ ہاں بیرکل تھے چنانچہ وہ شہرت آپ نے کمائی اور ابھی ایک تسلسل ہے جس کے پاس شہرت ایک تسلسل کے ساتھ اگرچہ وہ مدم ہو چکی عروج سے زیوال آتا ہے وحید مراتے آیا راہ الدین پہ آیا نغمہ پہ آیا اصل میں میں نے سب کے ساتھ کام کیا پاپا اللہ حسیندین صاحب کے ساتھ بھی کیا وحید مرات صاحب کیا ندیم صاحب جیتے ہیں بھی حبیب صاحب راگنی بیگم کے ساتھ بھی میں نے کام کیا چشم آہو جیناہیتے تھے یہ بڑے حسین اور خوبصورت لوگ تھے بلکہ سید سلمان اور یہ لڑی جو تھی سنتوش کمار صاحب یہ تو سب بھی حسین و جمیل لوگ تو بات یہ ہے کہ اروج کے بعد آتا ہی زوال ہے اور تو کوئی چیز افی ہے نہیں کہ آپ کہے نہیں بھائی اروج کے بعد یہ آنا چاہیے تھا تو پھر مزا آتا نہیں اروج کے بعد زوالہ نہیں آنا ہے اور اس کو آپ نے تسلیم کرنا ہے اب وقت یہ ہے کہ جب آپ اروج آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو ہوش نہیں ہوتا بلکہ زندگی میں سب سے خوفنات چیز جو سب سے حسین بھی ہے وہ اروج ہی تو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور جیسے آپ نے کہا شما وہ مدھم ہونی شروع ہو جاتی لیکن مدھا تب ہے کہ وہ مدھم 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 ہوتے 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 آپ اس کو بھی انجائے کر رہے ہو نہیں وہ تو آپ یہ ہم نے جو اہدین میں رکھا اور یہ لوگوں کو رکھنا چاہیے اور انہی لوگوں سے سیکھا بھی ان میں بہت سے لوگ ایسے بھی تو ہیں نا جنہوں نے آپ کو سوال کر رکھا اور آخری وقت تک رکھا کتنے لوگوں کے حصے بھی یہ چیز آتی ہے کہ اگر اسوہ سکندر آدم بھی اس کے سامنے تو وہ کہتے ہیں تم کیا ہو جو میں ہوں تم نے تو دنیا فتح کرنے کے خواب دیکھا تھا اور تلوار کا سہارا لیا تھا مجھے دیکھو جب لاکھوں لوگ میرا تاقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے تو اسوہ جو میری کیفیت ہوتی ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کی بھی ہے اور اسوہ روج کو سر میں انجائے کرتا اور جب وہ ٹوٹتا ہے جب وہ قائم نہیں رہتا جب آپ پاس سے لوگ گزر جاتے ہیں آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں تو وہ ہر چیز غائب ہوتی تو اس وقت اپنے آپ کو سمیٹ نہیں پاتے آپ میں نے کئی دفعہ مرا کئی دفعہ جیا کئی دفعہ لوگوں نے ختم کر دیا مجھے پھر میں نکل آیا پھر ختم کر دیا پھر نکل آیا جو روج و زوال میں نے انجائے کی ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے لیکن میرا ایک یقین تھا ایک اعتماد تھا ایک سچ تھا ایک حقیقت تھی کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور وہ سب کچھ ہوا تو جس نے تمہیں کریئٹ کیا ہے اس کو کہا مجھے نہیں بتا میں چلا ہوں یہ ہے بسم اللہ توقل تو علالہ اگر آپ کا یقین ہے اچھے خان صاحب کیا جن کو بھی عروج حاصل ہوتا ہے ان میں اتنی قابلیت ہوتی ہے یا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے نصیب ہوتا کسی کے اس سے آ جائے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے حواس تو دیئے ہوئے اب وہ اس کی رحمتیں ہیں جو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں شو نہیں کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر اندر آپ کے اتنا اتنا کچھ ہے جو دین ہے آپ کو اور آپ کا اس پر یقین ہے تو منائم نہیں آتی آرلی طور پر آپ پہ آئی تو ڈپریشن نہیں ہوا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوئی ہے تو میں جھوٹ بولوں گا تو میں گاڑی لے کے کہیں اور نکل گیا گاڑی نہیں تھی بس میں بیٹا کہیں چلا گیا کسی اور سچ کی تلاش چلا گیا کسی دوڑنے کی تلاش کسی دوست کو آزمان دیا کسی دشمن سے بات کر لیا تو ان لوگوں نے نہیں کیا جن کا میں نے تذکرہ کیا نہیں ان لوگوں نے ان لوگوں میں ہمت نہیں ہوگی جب آپ کے پاس ہر چیز ہو اور ایک اروج نہ ہو تو آپ تو بھسدل ہو جاتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے یہ تو بہت بڑا بڑی بیماری ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور ڈپریشن بس ہاتھ میں ہے تو آپ تو بالکل ہی گئے آپ کے پاس سب کچھ ہے اور ڈپریشن میں آپ مفتلا ہو گئے تو وہ سب کچھ پر ڈپریشن ہا بھی آ جاتا اور اگر آپ نارمل اپنی زندگی گدارتے ہیں تو وہ جو کچھ ہے کڑات پسندی ہوتی نہیں تو علاج تنگیہ داما بھی ہوتا ہے تو آپ جس چیز چوہا یہ اپنا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ آپ کی ذمہ داری ہے جو کچھ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اروج و زوال اس کو آپ اپنے اوپر کس طرح تاریخ کرتے ہیں کس کو یاد کرتے ہیں کس سے سک بوچھتے ہیں کس سے حاصل کرتے ہیں کون ہے وہ انتظار کے اپنے لطف ہوتے ہیں تو یہ لطف اٹھائیے